دیش میں یونی فارم سویل کورٹ پر بیان بازی کا دور جاری ہے اسی بیچ آل انڈیا لائرز یونین نے یو سی سی پر سجھاؤ کے لیے لاو کمیشن کی اپیل کے جواب میں کہا ہے کہ اس اسطر پر یو سی سی لاغو کرنا نہ ہی آوشک تھا اور نہ وانچھنیے تھا یونین نے گوہ سویل کورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محلاؤں کے خلاف قانون میں بھید بھاو پونڈ پرافدانوں کے لیے یونی فارم سویل کورٹ رام بار نہیں ہے اس سب کے بیچ اسم کے مکہ منتری ہیمنت ویسو سرما نے کہا ہے کہ یو سی سی کا ماملہ سنسط تیہ کرے گا راجیوں کا بھی اس میں یوگدان رہے گا یو سی سی is a matter which will be decided by the parliament and of course state can also take the call with the assent of the president so یو سی سی involve various issues law commission is looking at it parliamentary committee is looking at it and assam government has already conveyed that we are in support of یو سی سی ادھر کیرل کے راجیپال عارف محمد خان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یونی فارم سیویل کورٹ کا سواگت کرنا چاہیے میں کہتا ہوں سواگت کرنا چاہیے جو کوئی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کہنے دیجے اور پھر سرکار ان ساری باتوں کو سرکار کو پتا چلے گا کیا کہہ رہے ہیں ان سمویدن شیلتاؤں کا سرکار دھیان رکھے گی کوئی بھی فیصلہ کرتے با جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں میں چناؤ لڑا تھا 1986 میں جو میں نے سرکار سے استفادیا تھا اس سے پہلے یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک پرتی ندھی منڈل نے تیلنگانہ کے مکھ منتری کے چندر شیخہ راو سے ملاقات کی تھی اس دوران اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش اسد الدین ویسی بھی موجود تھے بتا دیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پتر جاری کر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کے خلاف اپنا ویروت درج کرائیں پتر کے ذریعے ایک بار کورٹ بھی دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے اپنی رائے سیدھے بھارت کے ویدھی آئیوک تک پہنچا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں چٹھی کے مادیم سے اپیل کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یو سی سی کے خلاف اپنا ویروت درج کرائیں موسیقی